بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے ریاض احمد ان کا سوال ہے انیلا نام کیسا ہے اس کا مطلب کیا ہے پلیز بتائیں انیلا جو لفظ ہے انیلا کے معنی فیروز اللغات کے اندر جو اردو کی لغات ہے اردو ڈکشنری ہے اس کے اندر انیلا کے معنی دے رکھے ہیں نا تجربے کار نادان بھولا نواقف تو یہ انیلا کے معنی آتے ہیں تو انیلا لفظ نام رکھنے کے اعتبار سے زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں یا صحابیات کے نام پر نام رکھیں تو یہ زیادہ اچھا ہے باقی انیلا کے جو معنی ہیں نا تجربے کار نواقف اور اسی طریقے سے نادان یہ زیادہ اچھے معنی نہیں ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال عزمہ عظیم کا سوال السلام علیکم پلیز رانیا کا مطلب بتا دیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رانیا اس کے جو اصلی الفاظ ہے عربی زبان کے اندر یہ رنو سے آتے ہیں اور رانیا کے معنی ہوں گے غور سے دیکھنے والی جھومنے والی گانے والی وغیرہ تو رانیا کے معنی بھی زیادہ اچھے معنی نہیں ہیں نام رکھنے کے اعتبار سے یہ جائز ہے رکھ سکتے ہیں لیکن معنی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جو نام رکھنے کے لئے استعمال کر سکے اس کی بھی بجائے بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھے معنی کا نام رکھ لیں یا صحابیات کے ناموں پر عزوار متاخرات کے ناموں پر نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے صدف ناز سوال مفتی صاحب نیم لیانا یہ قرآن میں سورة تاہہ آیت نمبر چوالیس میں آتا ہے کیا ہم رکھ سکتے ہیں اور لیانا یا لیان کا بھی بتا دیں جزاک اللہ یہ جو سورة تاہہ کے اندر آیت نمبر چوالیس میں آپ لیانا بتلا رہی ہیں بلکل غلط ہیں آپ پہلے قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں قرآن کے اندر یہ آیت ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُوْ يَخْشَا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت حارون علیہ السلام کو اللہ نے دونوں کو حکم دیا کہ آپ فرعون کو جا کر دعوت دیجئے فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا آپ ان سے نرم بات کہیے تو لینا وہ لفظ ہے لیانا یا لیانا لفظ نہیں ہے بلکہ صحیح اس کا درفوز ہے قرآن کے اندر جو آیت ہے وہ لینا ہے اور لینا کے معنی آتے ہیں نرم قَوْلًا لینا نرم بات تو لیانا جو لفظ ہے اس میں قرآن میں نہیں ہے بلکہ لینا اصل ہے وہ تو لینا نام ہم رکھ سکتے ہیں نرم کے معنی میں آئیں گے باقی جو لیانا ہے یا لیان ہے تو یہ اس لفظ سے بنت ہو سکتے ہیں لیکن جو صحیح ترفوز ہے اس کا لینا لینا نام ہم رکھ سکتے ہیں اس کے معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خراب نہیں ہے اب اس کا پہلے ترفوز آپ صحیح کریں قرآن کو آپ صحیح طریقے سے پہلے پڑھ کر کے دیکھیں فَقَتْ وَاللَّهُ عَلَمْ